سنگاپور کے حوالے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اس کورس کا بیسک انٹرو میں کروا دیتا ہوں باقی فردر یہ ہمارا پندرہ گھنٹے کا کورس ہے جس میں آپ ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی پرسنل افیکٹیونیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں یہ پرسنل افیکٹیونیس میں جس طرح کہ ہم نے بات کی پرسنل افیکٹیونیس کیا ہوتی ہے پرسنل افیکٹیونیس کومپیٹیشن میں ان ہونے کے لیے ہمیں افیکٹیو ہونا ہوتا ہے کسی ارگنائزیشن میں ان ہونے کے لیے ہمیں افیکٹیو ہونا ہوتا ہے اگر ہم افیکٹیو نہیں ہیں اگر ہم موسیر نہیں ہیں تو ہمیں کسی بھی ارگنائزیشن میں کومپیٹیشن میں جو انٹری گیٹ ہے اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے اس کو کروس نہیں کر سکتے اس لیے سنگاپور جو کہ میتھمیٹکس میں نمبر ون ہے یورپ کا کوئی کنٹری امریکہ کوئی بھی اس میں میتھمیٹکس میں نمبر ون نہیں ہے بلکہ سنگاپور میتھمیٹکس میں نمبر ون ہے اور اس نے اپنے ملکے 50% ٹیچرز کو یہ کورس رہا ہے جس کا بیسک تھیم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور باقی ڈٹیل کورس میں آپ ریجسٹرڈ ہوں اور یہ کورس کر سکتے ہیں اس کورس کی جو فانڈیشن تھی بلکہ یہ کورس امریکہ میں واشنگٹن میں اے بی کون سکول میں جب لانچ کیا گیا تو اس سکول کی بہت بری حالت تھی اور چند ہی سالوں میں وہ واشنگٹن کا نمبر ون سکول بنا پھر بیشمار سکول نے اس کورس کو اپنے سکول میں لانچ کیا اور سٹوڈنٹس کو کروایا اور سٹوڈنٹس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور سٹوڈنٹس کی یہ صورتحالتی جتنے بھی فانکشنز تھے وہ خود مینج کرتے تھے اور گیس کو خود رسیب کرتے تھے سٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائی جگڑے کام ہو گئے تو یہ کورس بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بیسک تھیم میں شیئر کر دیتا ہوں باقی ڈیٹیل آپ سے بعد میں شیئر کرتے ہیں اس کورس کی تین فانڈیشنز ہیں فرس پہ ہے ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کو ہم نے بلیک کلر دیا ہے ڈیپینڈنٹ پہ جب کوئی شخص ہوتا ہے وہ بولتا ہے آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا میرے میں صلاحیت نہیں ہے میرے بازو میں دم خم نہیں ہے میرے میں دم خم نہیں ہے میرے پاؤں کام نہیں کرتے میری زبان بول نہیں سکتی آپ بول سکتے ہو میں تو بہت ہیزیٹیٹ کرتا ہوں میں بہت شائع ہوں یہ باتیں اور جگہ پہ ہو سکتی ہیں مگر لوگوں کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا چونکہ یہ زبان کام نہیں کرتی یہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں یہ کان سنتے نہیں ہیں چونکہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں میں دوسروں پر انحصار کرتا ہوں میں دوسروں سے چیزیں مان کر استعمال کر لیتا ہوں میں دوسروں پر تقیہ لگاتا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا اور اس کی زندگی دوسروں کے انحصار پر دوسروں کے درگزر پر گزرتی ہے تو اس سے آوائیڈ کرنے کے لیے یہ اس ٹیج سے ہمیں نکلنا ہوگا ڈیپینڈنٹ سے نکلنا ہے اور انڈیپینڈنٹ وائٹ کلر اس میں جانا ہے اس کو بلہ کلر ہم نے اس لیے دیا اس لیے اس فرد کو اندھیرہ نظر آتا ہے اس کو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہوتی اور وہ اس لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے جو قومیں دوسروں پر انحصار کرتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لوگ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے سٹوڈنٹس کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کہتے ہیں اس کوئیسٹین کانسر بتائیے گا اس کوئیسٹین کانسر اس کانسر بتائیے گا تو یہ کیا ہے دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں جب بچے اپنے بستر سے خود اڑتے ہیں اور بستر خود فولڈ نہیں کرتے تو یہ ماں باپ پر انحصار کر رہے ہیں جبکہ وہ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور چھوٹا بائی جو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹے پانی پلانا ہم اگر تربیت کرنی ہے تو کہہ سکتے ہیں مگر اگر تربیت نہیں کر رہے ٹریننگ سے ہم نہیں گزار رہے تو ہمیں اپنے کام خود کرنے ہیں ہم نام تو لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے اپنے برطن خود دو لیتے تھے اپنے کپڑے خود دو لیتے تھے اپنے کام بنیادی وہ خود کر لیتے تھے مگر یہ ہم لفظوں کی حد تک رکھتے ہیں ہمیں خود کو نکالنا ہے اور خود انہصاری سے نکال کر خود مختاری تک ہمیں لے کر جانا ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حیبٹس ہیں چھوٹے بچوں میں ڈویلپ کر سکتے ہیں اور چھوٹے لیول پر یہ حیبٹس ہیں ڈویلپ کی جا سکتی ہیں قائد آزم رحمت اللہ علیہ ایک دن گاندی کے سامنے بیٹھے وہیں بات کرتے کرتے ان کا چشمہ نیچے گر گیا اور گاندی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنہ میرے سامنے جھکے گا اور جھک کر یہ چشمہ اٹھائے گا تو جنہ نہیں جھکے انہوں نے دوسرا چشمہ نکال لیا اور وہ لگا لیا یہ ایکچولی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ریزر بھی دو دیں شارپنر پینسل اور ان کے پاس ہر چیز دو جب گم جائے تو وہ دوسرے سے نہ مانگیں تو یہ خود انہصاری ہے ہم لوگ اتنے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے ہم چائنہ سے بجلی مانگ رہے ہیں ہم دوسرے ملکوں سے مختلف چیزوں کو مانگ رہے ہیں تو یہ کیا ہے قوموں کا مزاج ہے یہ اس مزاج سے ہمیں نکلنا ہوگا تو یہ خود انہصاری کا ہے اور صحابہ کرام کا یہ تھا ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ گوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کی لگام نیچے گر جاتی تو وہ اپنی لگام خود اٹھاتے تھے نیچے اتر کر ایک شخص حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اس نے ارز کی کہ میں بڑا محتاج میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا تمہارے گھر میں کیا ہے تو چند ایک چیزوں کا نام لیا آپ نے کہا جاؤ وہ بیچو اور اس سے کلھاڑا خریدو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کٹو تاکہ تم مانگو نہ تو یہ ہمیں ڈیپینڈنسی سے نکالنا ہے خود بھی نکلنا ہے اور اپنی قوم کو بھی اس سے نکالنا ہے ڈیپینڈ نہیں کرنا تو یہ ڈیپینڈنس کی ہے دوسری سٹیج ہے انڈیپینڈنسی کی جس میں بولتا ہے آئی کینڈ ڈو ایٹ اس میں بولتا ہے یوں کینڈ ڈو ایٹ بٹ آئی کینڈ ڈو ایٹ اس میں بولتا ہے آئی کینڈ ڈو ایٹ میں کر سکتا ہوں وہ اپنا کام خود کرتا ہے وہ اپنی اسائنمنٹ خود کرتا ہے وہ اپنے بستر کو خود فولڈ کرتا ہے اپنے جوتے خود پالش کرتا ہے اور جتنا بھی بیسیک کام ہے وہ جو کر سکتا ہے وہ خود کرتا ہے وہ دوسروں کے ذمہ نہیں لگاتا یہ خود مختاری ہے اس پہ قومیں خود مختار ہو جاتی ہیں خود کما سکتی ہیں دوسروں سے نہیں مانگتی فقیر گلیوں میں سڑکوں پہ بیکاری نظر نہیں آتے چائنہ میں جب ریولوشن آیا تو انہوں نے تمام فقیروں کو اور نشے والے لوگ تھی ان کو سمندر برد کر دیا تاکہ مانگنے والے نہ ہوں جپان اور چائنہ ان لوگوں نے عزم کیا تھا کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں بلکہ ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو ہمیں خود اپنے کام کو کرنا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج ہے یہ انٹرڈیپینڈنٹ کی ہے بہمی انحصار کی ہے یہ وی کی سٹیج ہے یہ یو کی سٹیج ہے اس پہ یو بولتا ہے اس پہ بولتا ہے اور اس پہ بولتا ہے اور جبکہ اس پہ سورج کی طرح چمکتی ہوتی ہے یہ تین ورک کی شکل ہے اس پہ بولتا ہے ہم کر سکتے ہیں اس میں وہ خود اپنے پاؤں پر جب کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو تیسرا لیول ہے اس پہ وہ خود بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے خود بھی انکم کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹ بھی ہے جو خود لیکچر کو سمجھ رہا ہے اور آگے سٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کر رہا ہے جبکہ یہ خود مختاری والا ہے یہ انڈیپینڈنٹ یہ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتا کہتا ہے میں سمجھ لیا میں کھانا کھا سکتا ہوں میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں میں کیوں دوسروں کی مدد کروں یہ تو میرا ہے ایسی سوسائیٹی میں لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے انٹر ڈیپینڈنٹ اور جب یہ تینوں ہیبٹس ہم آپ نے اندر ڈیویلپ کر لیتے ہیں اگر کسی سکول اورگنائزیشن میں یہ ہیبٹ ڈیویلپ ہوتی ہیں تو اس کے سٹوڈنٹس اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اس کے فنکشن سارے وہ خود مینج کر رہے ہوتے ہیں ایون بریک اسمبلی کے معاملات بھی وہ سٹوڈنٹس خود مینج کرتے ہیں ٹیچرز انٹرفیرنس نہیں کرتی ٹیچرز صرف گائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں ضرورت ہے یو سے آئی اور آئی سے وی تک جانا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئی پہ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں اپنا ریس خود کما سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ خود کر سکتے ہیں اپنی مدد خود کر سکتے ہیں مگر وہ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے یہ زندگی میں خود تو کامیاب ہے مگر تنہا رہ جائیں گے چونکہ ہم سوشل نیٹورکن میں رہ رہے ہیں ہمیں دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس لئے ہمیں وی پہ جانا ہے ہمیں بامی انحصار کلچر ڈویلپ کرنا ہے بامی امانگی کا کلچر ڈویلپ کرنا ہے تاکہ ہم یہ ایمپورٹن کورس یہ جس رب میں نے شیئر کیا تو اس کے اندر ایک سٹیج سے دوسری سٹیج تک پانچ گھنٹے کا ہمارے پاس کورس ہے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ کیسے شفٹ ہوں گے دوسری سے تیسری پہ کیسے شفٹ ہوں گے چوتھی پہ اس طرح کیسے شفٹ ہوں گے اور کیسے ہم اپنے آپ کو سلور کریں گے اور اس کورس میں آپ ریجسٹرڈ ہو کر پرسنل ایفیکٹیونیس کی کولٹی ڈویلپ کر سکتے ہیں جو کورس سنگاپور نے اپنے ٹیچرز کو کروایا جو ابی کوم سکول نے اپنے سٹوئنٹس کو کروایا امریکہ کی سٹیٹس میں کروایا جا رہا ہے جپان میں، رشیا میں اس طرح یو اے ای میں بے شمار کنٹریز میں کروایا جا رہا ہے